موسیقی 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 انہوں کے ٹیم میمبر کو گزیڈ رہا ہے لیکن میں لوگ کو ایک بات ہوں آپ لوگ کو غلط سمجھ آئیے اصل میں بھوٹ نہیں بلکہ ان کا ہی کوئی ٹیم میمبر کسی رسی یا تار کی مدد سے اس ٹیم میمبر کو گزیڈ رہا ہے آئیے میں لوگ کو یہ اکلپس لو کر کے دکھاتا ہوں موسیقی اگر آپ لوگ ابھی بھی یہ تار یا رسی نہیں دیکھی تو میری ماں نے آپ لوگ جا کر اپنی آنکھوں کا لاش کروائیں تو آئیے اب ہم ایسی دوسری کلپ پر نظر مارتے ہیں جس میں شہباز بھائی کو گسیٹا گیا ہے بھوت کی طرف سے تو بات یہ ہے کہ اگر ایک سمجھدار بندہ بھی اس کلپ کو نارول سپیڈ میں دیکھیں تو وہ بھی ان کے دھوکے میں آ سکتا ہے لیکن اگر کوئی اس کلپ کو سلو سپیڈ میں دیکھیں تو اسے دو چیزیں پتہ سچ لیں گی پہلی یہ کہ کچھ فریمز کے لیے صاف صاف ایک انسان کی اونگلیاں شہباز بھائی کو پگڑتی ہیں اور پھر شہباز بھائی کو اندر گسیٹ کے لے جاتی ہے اب اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ کسی بھوت نے نہیں بلکہ ایک انسان نہیں شہباز بھائی کو گسیٹا ہے جس کو ان لوگوں نے ایڈٹنگ کر کے بلیک کر دیا ہے اور مزے کی بات یہ جو کلپ میں نے بھی آپ لوگوں کو دکھائی ہے نا یہ ایک کلپ نہیں تین کلپ ہیں جو جوڑی گئی ہیں اور یہ کلپ میں نے نہیں جوڑی یہ کلپ ان کی ویڈیو میں ایسے ہی موجود ہیں اب مجھے کیسے پتہ چلا کہ تین کلپ جوڑی گئی ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ویڈیو کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ شہباز بھائی گھر کے اندر دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف پڑھ رہے ہیں تو ابھی شہباز بھائی کا بیک گرونڈ میں شیڈو اور بیک گرونڈ آپ لوگ خور سے دیکھ لیں اب یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسری کلپ جہاں اسد کہہ رہا ہے شہباز واپس آجا اب اس کلپ کو اگر آپ پہلی والی کلپ سے کمپیر کریں گے تو آپ لوگ کو دو چیزیں پتہ چلیں گی پہلی یہ کہ جہاں پہلی والی کلپ اند ہوئی تھی وہاں جس پوزیشن میں شہباز بھائی کھڑے ہیں اس پوزیشن میں شہباز بھائی نہیں کھڑے دوسری کلپ میں اب یہ بات لوٹس کرنے والی اس لیے ہے کیونکہ ان دو کلپ کے چینج ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا لیکن پہلی کلپ کے اند میں شہباز بھائی کسی اور طرح کھڑے ہیں اور دوسری کلپ کی شروع میں شہباز بھائی کسی اور طرح کھڑے ہیں اب شہباز بھائی کی پوزیشن کیوں چینج ہوئی وہ تھرڈ کلپ میں بتا چلے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو فرسٹ اور سیکنڈ کلپ کے کمپیرزن میں ایک چیز دکھاتا ہوں اور وہ چیز یہ ہے کہ فرسٹ کلپ میں لائٹ شہباز بھائی کے اوپر ہے لیکن سیکنڈ کلپ میں لائٹ اسد کے اوپر ہے اور شہباز بھائی کے اوپر نہیں اب یہ چیز ہوئی کیوں ان سب کا جواب تھرڈ کلپ میں ہے تو جیسے ہی تھرڈ کلپ سٹارٹ ہوتی ہے لائٹ پھر سے شہباز بھائی پہ آ جاتی ہے اور اب شہباز بھائی کے بیکگرانڈ میں شیڈو بھی اچانک سے ایکسپینڈ ہو گیا ہے اب یہ کیا بات ہوئی ابھی تقریباً ایک سیکنڈ پہلے شہباز بھائی کے بیکگرانڈ کا محول کسی اور طرح کا تھا اور اب اچانک سے ہی محول چینج ہو گیا ہے اب یہ جو اسد ہے جو اپنی طرف سے بڑا انویسٹیگیٹر بنا پھرتا ہے کہ میں بھوتی آ جگہوں پر انویسٹیگیشن کرتا ہوں اسے یہ اچانک سے انوائرمنٹ میں چینج نے دکھا جس سے وہ یہی کہہ کر شہباز بھائی کو وان کر دیتا ہے کہ تمہارے پیچھے اچانک سے ایک شیڈو آ گیا ہے اگر واقعی اسے یہ نہیں دکھا تو لانا تھے تم لوگوں کی انویسٹیگیشن پر لیکن ایڈ دی اینڈ اس میں اسد کی گلتی بھی نہیں ہے کیونکہ ویڈیو شوٹ کرنے کے دوران وہ شیڈو تو تھا ہی نہیں وہاں تو ایک بندہ تھا جو بعد میں ایڈیٹنگ کی مدد سے بلیک کر دیا گیا جو اب شیڈو لگ رہا ہے اور لاسٹ چیز جو اس کلپ کے بارے میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ جس مومنٹ پہ شہباز بھائی کو گسیٹا جاتا ہے وہاں کلپ کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے جو آپ لوگ اردگرد کے پتوں کے مومنٹ سے بھی پتا کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ایک بات داؤ فرض کرو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کسی بھوتیا جگہ پر انویسٹیکشن کرنے جاتے ہو اور انویسٹیکشن کے دوران آپ کو ایک بھوت دکھتا ہے جو آپ ریکارڈ بھی کر لیتے ہو تو آپ جب وہ ویڈیو لوگوں کو دکھاؤ گے تو آپ تو نارمل سپیڈ میں ہی دکھاؤ گے نا یا تو سلو سپیڈ میں تاکہ لوگ وہ چیز اچھی طرح دیکھیں جو آپ نے دیکھی آپ کبھی بھی ویڈیو کی سپیڈ زیادہ کر کے لوگوں کو نہیں دکھاؤ گی کیونکہ اس طرح وہ مومنٹ جلدی گزر جائے گا جس میں وہ چیز دیکھی پر انہوں نے سپیڈ کیوں بڑھائی میں آپ کو بتاتا ہوں سیدھی سیدھی باتیں یہاں ان لوگوں نے ایک بندے کا استعمال کیا تھا جو بات میں ایلٹنگ کے ذریعے بلیک کر دیا گیا اب انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ پھر بھی کسی کو شک نہ ہو جائے تو انہوں نے صرف اسی مومنٹ کی سپیڈ بڑھا دی تاکہ وہ مومنٹ جلدی گزر جائے اور کسی کو شک نہ ہو اور بعد میں یہ لوگ بہوش ہوئے ہوئے شہباز بھائی کو ویلچئر پر دکھاتے ہیں جس کے بارے میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے اچھی ایکٹنگ تو میں کرلوں گا چلی ہے اب ہم ایسی تھرڈ کلپ کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں سے ان کی فیکنیس کا پتہ چل رہا ہے تو پہلے وہ کلپ آپ لوگ ذرا دیکھ لیں اچھا تو اس کلپ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ذرا چڑائل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو جیسا کہ ہم سب نے سنا ہے کہ چڑائل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے لیکن کہ چڑائل کے ہاتھ بھی الٹے ہوتے ہیں میں نے تو آج تک نہیں سنا اور اس ویڈیو میں چڑائل کے ہاتھ بھی الٹے ہیں اور یہی نہیں ساتھ ہی ساتھ چڑائل کے گھٹنے بھی الٹے ہیں مطلب ہم نے جو آج تک چڑھائل کے آئیڈنٹی کے بارے میں سنا ہے کہ چڑھائل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں اس کا مطلب چڑھائل کے ہاتھ اور گھٹنے تو آگے کی طرف ہوں گے نا مطلب گھٹنے تو آگے کی طرف بینڈ ہوں گے نا لیکن اس چڑھائل کے تو پاؤں بھی الٹے ہیں ہاتھ بھی الٹے ہیں اور گھٹنے بھی الٹے ہیں جو آپ اس کلپ میں الٹے بینڈ ہوتے بھی بھی دیکھ سکتے ہیں سیدھی سیدھی باتیں میں آپ لوگو بتاتا ہوں ان لوگوں نے ایک بندے کو الٹا ڈریسنگ کروا کر کھڑا کیا ہوا ہے جس سے اس کے پاؤں الٹے لگ رہے ہیں لیکن گھدوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باگی سب کچھ بھی الٹا دکھ رہا ہے جیسے ہاتھ اور گھٹنے اب ویسے تو ان کی ویورز اتنے اندھے ہیں کہ ان کی فیکنس دیکھنے کی باوجود بھی انہیں کومنٹ سیکشن میں دعا دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس الٹے پاؤں والی چڑھائل والی ویڈیو کے نیچے کچھ سمجھدار لوگوں نے بھی کومنٹ کیا ہے جیسے کہ یہ کومنٹ نائس ایکٹنگ کاؤسٹیوم اینڈ آلسو پلیس اور یہ ویل سکرپٹڈ ایکشن آلسو وز فنٹیبلس اور یہ ہا 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 بہت ودی ایکٹنگ ہے بردر اور ایک سیکنڈ اس کومنٹ پہ تو وہ کیا ہوگا والوں نے ہارٹ بھی دیا وہ ہے سمجھ رہو سمجھ رہو خیر اب ہم ایسی فورت کلپ کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں جس کو دیکھ کے ایک منٹ کیلئے تو میں بھی گنفنس ہو گیا تھا کہ ان کا شو ریل ہے تو وہ کلپ آپ لوگ ذرا دیکھ لیں تو کلپ تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی کہ بھوت نے ایک لڑکے کو ہوا میں اٹھا لیا ہے تو مجھے بھی پہلے یہی لگا تھا بر جب میں نے کلپ سلو کر کے دیکھی تب مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے خود اس لڑکے کو کسی رسی یا چیز کی مدد سے چھت سے لڑکایا ہوا ہے اور وہ رسی ان لوگوں نے بلر کر دی ہوئی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ لوگ کتنے واضح طریقے سے آپ لوگ کو بے وکوف بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی ان کی ویڈیو اوپن نہیں کرتے ہو ان کی ویڈیو کی صرف تھم نیل دیکھتے ہو اور آپ لوگ بے وکوف بن جاتے ہو ان کی ویڈیو کی تقریبا 90% تھم نیل ایسی ہیں جن میں عجیب و غریب بھوت دکھائے گئے ہیں بر جب آپ وہ ویڈیو اوپن کرتے ہو تو آپ کو وہ بھوت کہیں نہیں دیکھتے سیدھا ہیدھا یہ پہلے کلک پیٹ والی تھم نیل دکھا کر آپ لوگ کو بے وکوف بنا کر ویڈیو اوپن کرواتے ہیں اور پھر ویڈیو میں آپ کو مزید بے وکوف بناتے ہیں اب چلیئے میں ان کچھ کومنٹس کے جواب دیتا ہوں جو میری پرانی والی وہ کیا ہوگا کی ایکسپوز ویڈیو پہ آئے ہیں تو پہلا کومنٹ ہے ساجد برٹس فور کی طرف سے اور یہ کہہ رہے ہیں ابھے بھائی یہ پروگرام میں سچ دکھاتے ہیں ابھی تو بچہ ہے تو ساجد بھائی اب مجھے ایک بات داؤ آپ کے پاس ایسا کیا پروف ہے جس کی بیس پہ آپ ان کے شو کو ریال کہہ رہے ہو میرے پاس تو پروف ہے جو میں نے پرانی اور اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے ہیں اور انہی پروف کی وجہ سے میں ان کے شو کو فیک کہہ رہا ہوں آپ پہلے جاؤ کوئی پروف لے کے آؤ جس سے ان کا شو ریال صاحب ہے تو پھر آ کے بات کرنا تو سیکنڈ کومنٹ ہے ہما گیمنگ کی طرف سے اور یہ کہتی ہیں اوے بھائی ان کے ساتھ جا تب پتہ چلے گا اس کومنٹ کا جواب میں تھوڑی در بعد دیتا ہوں تو نیکسٹ کومنٹ ہے جگ سیر سنگھ کی طرف سے اور یہ کہتے ہیں پاکستان ویڈیو ہے یہ ریال ویڈیو ہوتی ہے اسد کی تو بھائی میں بھی پاکستانی ہوں اور ایک پاکستانی ہی دوسرے پاکستانی کی دو نمری کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اچھا تو نیکسٹ کومنٹ ہے رنجت کور کی طرف سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا آپ چنگی طرح ساؤنڈ سن لے پھر بولنی اوکے اچھا تو یہ بندہ اس ساؤنڈ فیک کے بارے میں بات کر رہا ہے جو وہ کیا ہوگا والا نے چڑیل کی چیش کیلئے یوز کی تھی جس کا ذکر میں نے اپنی پرانی وہ کیا ہوگا کی ایکسپوز ویڈیو میں کیا تھا اوے رنجت کور آئی سیون دو نمبر جنریشن میں یہ ساؤنڈ خود ہی پچاس دفعہ سن چکا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی آواز ہے تو تجھے میں یہی کہنا چاہوں گا جا کر اپنے کانوں کا علاج کروا تو نیکسٹ کومنٹ ہے گڑیا دیوی کی طرف سے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی تو جا رہے تو نے بعد میں اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہے وہ ریل ہے ویڈیو اچھا تو آپ ایک فیمیل ہو اور ایک فیمیل کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جس حالت میں میں نے ان کی ویڈیو اپنی ویڈیو میں دکھائی ہے اسی حالت میں ان کی ویڈیو ان کے چینل میں مجود ہے تو پہلے نہ ذرا چیک کر لیتے ہیں ایسے ہی سستے نشے کر رہے کے کومنٹ نہیں کرتے اچھا تو ان کومنٹس کے علاوہ کچھ کومنٹس ایسے بھی تھے جن میں مجھے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ ویڈیوز فیک ہوں ساری ویڈیوز فیک نہیں ہو سکتی ان کی تو اس بات کے جواب میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ چور کی چوری ہمیشہ پکڑی جائے کبھی کبھار وہ چوری میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے بٹ ایک چور کی چوری کرنا اور نشائی کا نشا کرنا اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا اور جو لوگ کومنٹس سیکشنوں مجھے گالیاں دے رہے تھے تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کی گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یوٹیوب تم لوگ کے گالیاں والے کومنٹس آٹومیٹکلی کومنٹس سیکشن سے ڈیٹ کر دیتا ہے اور اب ان کومنٹس کا جواب دیتے ہیں جہاں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شو میں جاؤ تب تمہیں پتا چل جائے گا تو میں نے اپنی پہلی والی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ جا کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اب آپ سب کی تنی فرمائش پہ میں یہ چیلنج بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں فرسٹ میں جتنے مرضی اپنے بندے ساتھ لے آؤں انہیں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے اب ایسا نہ ہونا میں انویسٹیکشن پہ ان کے ساتھ اکیلا چلے جاؤں اور وہاں ان لوگوں نے بندے بلوائے ہوں مجھے پٹوانے کے لیے تو اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ بندے ساتھ ہونے چاہیے نا تو سیکنڈ شرط یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی لوکیشن پہ نہیں لگے جائیں گے بلکہ جو لوکیشن ہم انہیں بتائیں گے وہاں ہی ہمیں لگے چلیں گے اور ہم لوکیشن بتائیں گے کیسے تو ایکچولی ہوگا یہ کہ ہم ان کی کوئی بھی ایک پرانی ویڈیو دیکھیں گے جہاں یہ پہلے سے انویسٹیکشن کر چکے ہیں جہاں ان کے مطابق بھوت ہیں تو ہم این وقت پہ اسی لوکیشن پہ چلنے کو کہیں گے اگین میں آپ کو بتا دوں ان کی کوئی بھی پرانی ویڈیو کی لوکیشن پر ہم جانے کو کہہ سکتے ہیں اب ایسا نہ ہونا یہ اپنی مردی سے کوئی نیو لوکیشن پہ ہمیں لے جائے جہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں ڈرانے کا انتظام پہلے سے کیا ہو ہے گے نہیں اور تھرڈ اور لاسٹ شرط میری یہ ہے کہ جب انویسٹیکشن پہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ ویڈیو ضرور بنائیں لیکن ساتھ ہم بھی ایک لائف ویڈیو یوٹیوب پہ سٹریم کریں گے اسی وقت تاکہ آپ لوگ بھی وہ دیکھ سکیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے لائف تو اگر انہیں یہ سب شرطیں منظور ہیں تو میں انہیں تین مہینے کا ٹائم دیتا ہوں جو ٹائم اس ویڈیو کی اپلوڈ ڈیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس تین مہینے کے ٹائم کے دران یہ مجھے کبھی بھی کانٹیک کر سکتے ہیں میری انسٹیگرام فیس بک اور ٹوٹر بغیرہ کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی کیونکہ بے گناہی انہوں نے ثابت کرنی ہے اپنی میں نے نہیں تو میری طرف سے تو یہ ان پر لاسٹ ویڈیو ہے اب یہ کہانی تب ہی آگے بڑھے گی جب ان کی طرف سے جواب آئے گا تو اب یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ میرا میسیج ان تک جلت سے جلت پوچھا دیں تب تک کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگین ایسی تو نہیں لیکن جو ویڈیو اس چینل پہ پہلے سے موجود ہیں ویسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی